ہمارے حضرت علماء اس کی مثال دیتے ہیں کیونکہ بڑے علماء دیتے ہیں اس لئے مجھے دینے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوتی مجھے والوں کہتے ہیں حجیب حجی مثال دیتے ہیں میں نہیں دیرہا بھائی حکیم الامہ حضرت مہنہ شرف علی تھانوی نے دیئے اور ہمارے اکابر نے دیئے وہ مثال دیتے ہیں کہ جیسے دیکھو ایک نئی گاڑی ہوتی ہے نئی گاڑی زیرو میٹر جس کا انجن نیا ہو طاقتور انجن ہو تو اس کا ایکسلیٹر پہ ذرا سے پاؤ رکھیں گے ایک بم زوں کر کے بھاگے گی وہ ہوتیل ہی ہوتا لیکن فل سپیڈ میں جا رہی ہے بریک پہ ذرا سے پاؤ رکھیں گے جس سپیڈ سے جا رہی تھی اسی شوہ روکے گی بھی اس میں جیسے بھاگنے کی طاقت بہت ہے اسی طرح اس کی بریکیں بھی اتنی ہی مضبوط ہوتی ہیں بھاگتی میں جا رہی ہے ذرا سے بریک پہ پاؤ رکھیں گے ہائیڈرولک بریک ہوتی ہے اور سارے پوش پوش صحیح کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے ایک دم زوں کر کے پہیے کو جام کر دے گی اور سماتے سے گاڑی اگر پرانی ہو جائے اس کا انجن پرانا ہو جائے 1963 کا موڈل جناب سڑک پہ لے کے چلا رہے ہیں تو پورا ایکسلیٹر دبا دے پورا دبایا ایکسلیٹر تو اس کے بعد آہستہ آہستہ دھچکے لے کے تھوڑا سا ہلنا شروع گی سپیڈ پکڑتے پکڑتے کافی ٹائم لائے جائے گا سپیڈ نہیں ہے جدر کو جا رہی ہے جوش جذبہ نہیں ہے ادھر کو جانے میں بڑے ارام ارام سے پوچھے کی جاؤں بولے کہا جا بھائی جا یار پہنچ پھر تھوڑا سا اوہ ٹیک ہی نہیں کرتی ادھر سے اوہ ٹیک کرنا ہے آپ نے فل ایکسلیٹر پاہ رکھا وہ آدھے راستے میں آدمی کہتا ہے بھائی پیچھے پیچھے ہی رہوان ارام سے تو اس میں جذبہ جوش نہیں ہوگا لیکن بڑے کے بھی اسی حساب سے امی اگر کسی کھائی کی طرف رکھ کر کے چلا دیا اب آپ نے دیکھا وہی کھائی سامنے اب لگائے بڑے بڑے چھ دفعہ دبانی پڑے گی اس کے بعد بھی وہ ہسکولے لیتے لیتے دھریں کھائی میں جا کے گری جائے گی یا تو رکے گی بھی تو بلکل قریب جا کے آدھا پہیا اس کا کھائی میں آدھا جو ہے نا وہ باہر بس اللہ ہی بچائے اس کو جیسے اس میں ایکسلیٹر نہیں ہوتا اس کی سپیڈ کم ہوتی ہے تو بریکے بھی اسی حساب سے فیل ہو جاتی ہے رکتی نہیں ہے علماء نے لکھا ہے کہ جو کمزور آدمی ہوتا ہے یا گناہ پہ آجائے انسان پر یا بچپناہ ہوتا ہے یا گناہ پہ میں بھی انسان کے یہ حال ہوتا ہے فرمایا گناہوں کی طرف اس لیے رضبت نہیں ہوتی جیسے جوان آدمی کی ہوتی ہے جوش جذبہ نہیں ہوتا لیکن اگر تھوڑی سی بھی رحمت اس کے دل میں پیدا ہو گئی جیسے کہ اتنا تو شیطان پیچھے لگا رہتا ہے تھوڑی سی بھی جوانی میں اس کو ختم نہیں کیا اس نے کچل کچل کے جوانی میں ان فارشات کا خون نہیں بھایا بیک ہی چھوڑا اس نے یہ سوچ کے کہ میں بڑاپے میں تیوبہ کروں گا اور بڑاپے میں ابھی اس کو عادت ہے بدنظری کی بڑاپے میں اس کو عادت ہے ناجائز کاموں کی شراب کی ہیروین کی چرس کی اول تو ایسا اب بڑاپے تک پہنچتا ہی نہیں لیکن اگر پیمز گیا اور ابھی عادت ہے جوانی والی عادت برقرار ہے تو ٹھیک ہے وہ جوانی جیسا جوش تو نہیں ہوگا لیکن بریکیں بھی اس کی فیل ہو چکی ہوں گی اگر میں گناہ کا دل میں ذرا سا خیال آیا کہ چلو یار یہ گزر رہی ہے اس کو دل تو کر رہا دیکھنے کا لیکن اب اب میں اپنے اوپر بریک لگاؤں جبر کروں بریکیں نہیں لگتی کتنے بوڑھے لوگ ہیں جو مسجد کی طرف نہیں آتے حالانکہ قبر پاؤں میں لٹکے ہوئے ہیں ان کے لیے تو مسجد میں آنا کیا مشکل گھر میں نہ ڈرامے میں وہ مزہ آ رہا ہے جو جوانی میں آیا کرتا تھا نہ ایف ایم سننے میں گانے سننے میں وہ مزہ آ رہا ہے جو جوانی میں آیا کرتا تھا مگر وہ ٹی وی کا ایک بہر سا پرگرام یا کوئی ٹیسٹ میچ لگا ہوا ہے وہ ٹیسٹ میچ بھی مسجد میں آنے سے رکاوٹ بن جاتا ہے کیوں؟ اس لئے کہ اگرچہ ٹی وی میں وہ مزہ نہیں آ رہا لیکن اُو تھوڑے سے مسجد کو قربان کر کے اس میں بریک لگا دے بند کر دوں کہ بھئی میں بند کروں چلو مسجد چلا جاؤں یہ بریکیں کیا ہو چکی ہیں؟ فیل ہو چکی اتنی آسابی قوت نہیں ہے کہ اپنے آپ کے وہاں سے اٹھا کے یہاں لیا جس نے جوانی میں نوازہ پڑھی ہوتی ہے عموماً بڑاپے میں بھی وہی پڑھ رہا ہوتا ہے جوانی میں نہیں پڑھتا ہزار میں کوئی ایک آ جائے گا بڑاپے میں برنا بہت مشکل ہے جس نے جوانی میں بدنظری نہیں چھوڑی بڑاپے میں پھر وہ نہیں چھوڑتا ہزار میں ایک آدمی چھوڑ دے گا جس نے جوانی میں فلمیں ڈرامیں زنہ نہیں چھوڑا تو یاد رکھو بڑاپے میں نہیں چھوڑتی یہ زنہ بھی نہیں چھوڑتا اگر آپ کہیں گے بورا کیسے زنہ کرے گا اگر بورے سے زنہ نہ ہوتا تو اللہ کے نبی یہ نہ فرماتے کہ تین آدمیوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے اور بہت سخت اللہ کا حضب ہوتا حدیث کا مفہوم ہے فرمائے ایک وہ آدمی جو غریب ہو کے تکبر کریں تکبر کے لیے جیب میں ہے نہیں دکان پکوڑوں کی اور بات کروڑوں کی جیب میں کچھ ہے نہیں پکوڑوں کی دکان کھول گئے اور باتیں ایسی چلو مالدہ آدمی تکبر کریں غلط تو وہ بھی ہے لیکن تکبر کی کوئی وجہ تو ہے نا اس کے پاس ہے کچھ نہیں دھیلا ہے نہیں اور باتیں جناب ایسی بڑی بڑی تو اس غریب متکبر کی طرف اللہ نظر نہیں اٹھاتی ایک وہ جو بورا ہو اور زنہ کرے بڑھاپہ تو انسان کو پاکیزہ بنا دیتا ہے چہرے پہ نور لے آتا ہے مسلمان کا بڑھاپہ بہت اچھا ہوتا ہے لیکن گناہگار آدمی کا بڑھاپہ اچھا نہیں ہوتا پھٹکار برسی ہے اس کے چہرے پر تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بڑھاپے میں بھی انسان کی رغبت زنہ کی طرف ہوتی ہے تب ہی تو اللہ کے نبی نے لانت اور اللہ کے غزب کی وعی سنائی اگر ہوتی نہیں تو اللہ کے نبی یہ کیوں کہتے ہیں آپ تو فرماد ہے بولا ہے تو رغبت ہی نہیں ہوگی تو رغبت ہوتی ہے اور پھر تھوڑی سی رغبت کو برداشت نہیں کر پاتا جوانی میں جتنی خواہشات پیدا ہوں وہ کڑوا گھوٹ پی جاتا ہے اللہ نے آپ صاحب بریکیں جو ہیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں بلکل ایسے زیو میٹر گاڑی کس قدر سپیٹ سے مانگی ہے کوئی نہیں کہا سکتا ہے یہ رکھ سکتی ہے تو ڈرائیور کہتا ہے روک کے دکھاؤں ایک بریک لگاؤں گا جہاں ہے وہیں جام ہو جائیں گے اس کے پئیے تو توبہ کو جو مؤخر کرے گا تو یاد رکھو ابھی جتنی طاقت ہے جسم میں ہر آنے والا دل کمزور ہی کر رہا ہے انسان کو بیماریاں لاحق ہو رہی تو پہلی بات تو یہ کہ گناہ کی طاقت بڑھتی چلی جائے گی گناہ کی رغبت بڑھتی یعنی لط پڑے جائے گی گناہ کی عادت پڑھتی چلی جائے گی اور توبہ مشکل ہوتی چلی جائے گی اس لیے اکثر و بیشتر توبہ کی توفیق نہیں ملتی بڑاپہ میں نہیں ملتی اور اگر بالفرض بڑاپہ یہ جب ہے جب آ بھی جائے دوسرا احتمال یہ ہے کہ کس کو کیا یقین ہے کہ توبہ کی توفیق ملے گی بھی اتنی عمر ملے گی بھی کہ جس میں محلت ملے گی بھی یا نہیں ملے گی کتنے واقعات ایسے نے گناہ کیا اور موت واقع ہو گئی گناہ کیا بلکہ این گناہ کے دوران موت واقع ہو گئی تو کس کو یہ زمانت ہے میں یہ گناہ کر رہا ہوں جب تک میں فارغ نہیں ہو جاؤں گا گناہ سے دل میرا بھر نہیں جائے گا تو اس وقت تک مجھے محلت بھی ملے گی اللہ توبہ کی محلت دے گا یہ کسی کو یقین ہے کیا تو اس لئے میرے بھائی یہ بے وقفی اور ہماکت ہے